مدی پردیس کے بیتول میں اپرادیوں کے خلاف سکت کارواہی کی جا رہی ہے اسی کے چلتے گروہار کو عوید بوچڑ کھانا چلانے والے آروپیوں کے سرکاری جمین پر بنے گودام کو پولیس اور راجسو کی ٹیم نے جیسیوی مسین سے توڑ دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ان اپرادیوں کی اور بھی سمپتیوں کی جان چل رہی ہے جس میں اگر کچھ عوید پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارواہی کی جائے گی بیتول میں راجسو اور پولیس بیبھاگ نئے سیوکت روپ سے کارواہی کرتے ہوئے سونہ گھاٹی میں سرکاری جمین پر اتی کرمن ہٹایا یہاں بنایا گیا مکان جیسیوی مسین کی ساہتہ سے جمیدوز کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ یہاں عوید کبجہ بوچڑ کھانا ماملے کے آروپیوں کا تھا یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سونہ گھاٹی میں ریلوے پول کے پاس سرکاری جمین پر پچھلے کئی سالوں سے عوید روپ سے کبجہ تھا یہاں ایک مکان بنایا گیا تھا اس کی کئی وار شکایتیں بھی ہوئی تھیں اس ماملے میں نایاب تحصیل دار روہد ویسو کرما کے نیائرل میں پرکرن درج کر بے دخلی آدیز جاری کیا گیا تھا اس کے بعد بھی جب اتی کرمن نہیں ہٹایا گیا تو گروہار کو نایاب تحصیل دار روہد ویسو کرما اور کوتوالی ٹی آئی رتنا کر ہنگوے کے نیترتو میں کارواہی کا اتی کرمن ہٹا دیا گیا شہر کے بیچ لمبے سمیں سے چل رہے بوچڑ کھانے کے خلاب پولیس نے کارواہی کی تھی جس میں فکرو مووین اور رئیس کو آروپی بنایا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کی گئی تھی انہی کے پریجن کے نصرو کے نام سے یہ سرکاری اتی کرمن لمبے سمیں سے تھا جسے ہٹا دیا گیا یہ کوتوالی میں جو گوونشوالا اپنا اپراد ہے 818 بٹے اکیس اس میں جس میں شروعہ پلتین آروپی تھے سب ہی گرفتار ہیں اور آنے آروپی بھی گرفتار ہیں اسی میں جو شیخ نصرو ہیں اس میں جو راجسو سے جانکاری پرابت ہوئی اس میں شیخ نصرو کی کا ایک رکوا تھا سونا گھانٹی پر اس پر اس کے دوارہ آویر نرمان کیا گیا تھا جس کو آج راجسو اور پولس کی تیم دوارہ مس کیا گیا یہ لگ بگ اپنا پوائنٹ 0713 ہیکٹیر کا تھا اس میں تیس بائی تیس کا ایک گوڑاؤن ٹائپ بنا ہوا تھا اس میں ابھی راجسو اور نگر پالکا سے جو ان کا ٹکاری میں جو گھر ہے جو تینوں گھرتے جہاں ہیں اس کے سمبند میں بھی جانکاری مانگی گئی ہے جس کی نپائی وغیرہ بھی چل رہی ہے اور اس کے سمبند میں جیسے ہی جو بھی جانکاری آتی ہے وید آویر ساک کی اس کے ساتھ سے سمبند کروائی کی جائے گی ٹائم ایڈ مدبردیس کے بیتول سے بازت خان کی ریپورٹ